دکھانے کی تو کافی سارا آئینہ تو مراج صحیح صاحب یہاں ان کو دکھا دیا کیونکہ یہاں پہ جب نام آتے ہیں most corrupt leaders of the world اس میں ہمارے leaders صاحبان کے نام آتے ہیں ہمارا سر جو ہے شرم سے جھگ جاتا ہے اب وہ کس میں آتے ہیں world renowned جو papers ہوتے ہیں نیو یارک ٹائم journal میں اور mirror میں اور مختلف جو اخبارات ہیں ان میں نام آتے ہیں اس پہ تو میں زیادہ اب تفصیل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ انہوں نے کافی زیادہ ان کو آئینے دکھا دیا کچھ دو تین آئینہ میں بھی دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ جی اسٹیفوں کے امبار لگے ہیں ہمارے پاس اور اسٹیفوں کی فائل میں اب جگہ ہی نہیں ہے کہ اور اسٹیفے آ سکے وہ دو اسٹیفے سامنے آئے اور شیر جو ہے گیڑڑ کی طرح بھاگے اور ایسے بھی بھاگے اتنی شرمنگی سے بھاگے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ تو غیرت کرتے کچھ تو شرم کرتے وہ لیڈر نے کہا تھا کہ اسٹیفے ہمارے موہ پہ مارے وہ اپنے موہ کو بچائیں کیونکہ موہ پہ مار کے چلے گئے دونوں کے دونوں سر یہ خفت کے مارے یہ خفت کے مارے اب موہ نہیں چھپا سکتے اب خفت کے مارے کم از کم موہ چھپائیں جا کے بیٹ جائے رضائی ہے ٹھنڈ ہے جا کے چھپ جائے ابھی بھی آکے یہ بات کرتے بات یہ سر کہ پیشاور میں ایک جلسہ ہوا ایک لاہور میں جلسہ ہوا یہ آئینہ کی بات کرتے اب آئینہ تو ہم نے ہمیشہ سنا تھا جھوٹ نہیں بولتا اور آج کے زمانے میں پہلے فوٹوگرافز آگئے تھے تصویریں آتی تھی پھر اب ڈرون کیمرے آگئے اب ڈرون کیمرے میں وہ شکل دکھا رہے اب ان کو اپنی شکل میں ہمامالی اور زینہ تمہا نظر آئے تو ہم کیا کر سکتے سر وہاں تو نظر آ رہا ہے سر نہیں نہیں جو شکل ہے وہ شکل ہے نا تو اس میں تو کوئی بات نہیں میں تو کوئی بات نہیں کر رہا اب ان کو سلمان خان نظر آئے اس شکل میں اپنے آپ کو اوہ بھئی اس کے بعد آپ کو بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ عوام آپ کے بیانیے کے پیچھے نہیں ہیں عوام نے آپ کو مسترد کر دیا آپ کے استیفے نہیں آ رہے آپ کے اپنی پارٹی نے آپ کو مسترد کر دیا جو گیارہ پارٹی اچار مکس اچار پارٹی تھی اس اچار پارٹی میں پوٹ پڑ گئی پہلے دن سے ہم نے کہا تھا پہلے دن سے ہم نے کہا تھا اور بعد میں بلاول صاحب کو بھی غیرت آ گئی اچھے بات ہوئی ہے دیر آیت بدرست آیت والی بات ہے کہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف دراصل زیاء علاق کا بیٹا ہے وہ یہ کہا تھا اب ان کو باپ نے یاد کرائی ہوگا کہ بھئی کس کے ساتھ تم بیٹھے ہوئے ہو انہوں نے دیکھا ہوگا سیلیٹر صاحبہ پلیز دیکھیں آپ بات یہ ہے آپ ان کو بولی ان کو تکلیف کیا ہے ان کو سر تکلیف سرو یہی ہے ان کو تکلیف یہی ہے کبھی یہ میڈیا کا نام لیتے ہیں کبھی یہ جوڈیشی کا نام لیتے ہیں کبھی یہ فوج کا نام لیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کے اس پاس تو کاکڑ صاحب سے لے کر جانگیر کرامت صاحب سے لے کر مشرف صاحب سے لے کر آج باجوہ صاحب ان کی کسے ساتھ بنی ہے کیوں نہیں بنتی ہے صرف اس لیے نہیں بنتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پنجاب پولیس بنا دیا جائے اس کو سندھ پولیس بنا دیا جائے نہیں وہ نہیں بنے گی ہماری غیور فوج ہے بہادر فوج ہے اور ہمارے دفاع انہوں نے کیا ہے اور ہمارا دفاع کرتی آئی ہے ان کو یہ جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ نام لیتے ہیں لیکن اللہ کی مہربانی ہے اور اللہ کی مہربانی اس حکومت کے ساتھ بھی ہے عمران خان کے ساتھ بھی ہے اور اس لیے کہ وہ وہ نادر آدمی ہے وہ غیور آدمی ہے وہ محبِ وطن ہے اور اس کے پیچھے عوام نے بھی دیکھ لیا ہے حالانکہ مہنگائی کا جن ہے لیکن پھر بھی عوام نے آج کہا ہے کہ ان جو جھوٹے ہیں یہ جو بکار ہیں یہ جو یہاں باتیں کرتے رہے ہیں یہ جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ جو انسٹیوشن کے خلاف باتیں کرتے ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں نکلی تب ہی ان کا اتنا بڑا جو ان کا خیال تھا جلسہ ہے وہ آخر میں ان کو کرسی نظر نہیں آ رہی تھی کرسی اسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ کرسی وہ لوگ اٹھا کے لے گئے تھے جن کا آپ نے بریانی کا وعدہ کیا تو ان کو بریانی بھی نہیں ملی سر بھار یہ ہے کہ یہ نہ پاکستان بچاؤ تحریک ہے نہ غریب بچاؤ تحریک ہے نہ یہ جمہوریت بچاؤ تحریک ہے یہ صرف وصرف ابو بچاؤ تحریک ہے یہاں پہ نشاندہی کر دی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ جو ہے جو فضولیات یہ بولتے ہیں وہ جو دروگوئی کرتے ہیں سر جو دروگوئی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نائل حکومت ہے یہ میں میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ صحیح کہتے ہیں یہ نائل حکومت ہے یہ نائل پرائیم نیشٹر ہے کیوں? کیونکہ یہ ان کی طرح توشہ خانے کی طرف نہیں دیکھتا وہ توشہ خانے سے اپنی گاڑیاں اور نیکلس نہیں اٹھاتا وہ اس لیے ناہل ضرور ہے کہ وہ ان کی طرح نہ مری میں نہ موڈل ٹاؤن میں اور نہ جاتی عمرہ میں اپنا کیمپ آفیس نہیں بناتا تو ناہل تو سر ضرور ہوا نا سر ناہل تو اس لیے ضرور ہے کہ وہ آئی پی پی سے اور ان سے رشوتیں نہیں لیتا وہ اپنا گھر خود چلاتا ہے وہ اپنے منسٹروں کو سنبھال کے رکھتا ہے تو ناہل تو ہوا سر سر بات یہ ہے کہ وہ ناہل اس لیے ہے وہ ناہل اس لیے ہے کہ وہ اگر چینی اور آٹے کا سکینڈل آتا ہے وہ چینی اور آٹے کا سکینڈل آتا ہے آپ کی حکومتوں میں بھی آیا ہے ایک سو چالیس روپے تک چینی گئی ہے آپ نے کیا کیا اس کا یہ وہ اس لیے ناہل ہے کہ وہ اپنے ہی لیوگے کے لیے اپنے جو حساتیوں کے اس کی اگیس بھی کمیشن بناتا ہے ایف آئی اے کو کیس جاتا ہے وہ انٹروین نہیں کرتا تو سر وہ ناہل تو ہوا نا اس لیے ناہل ہوا کہ آپ کی نظروں میں وہ ناہل ہے لیکن وہ ملک کے لیے اہل ہے وہ ملک کے لیے اہل ہے وہ ملک کے لیے موہب وطن ہے بات یہ سر ان کو نظر آ گیا ہے کہ سینٹ میں جب یہ ہم چھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ اٹھ جاتے ہیں یہ اٹھ کے بات کرتے ہیں اور یہ روڑ جاتے ہیں اب انشاءاللہ مارس میں جب الیکشن ہوں گے ان کا یہ ڈراما بھی ختم ہو جائے گا یہ ڈراما بھی ختم ہو جائے گا دوسری بات یہ سر کہ ایک آدمی ہے ایک آدمی ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اٹھائے جائے اس میں کیا خرابی ہے اس میں یہی خرابی ہے اس میں یہی خرابی ہے کہ وہ ملک کے لیے بات کرتا ہے اس میں یہی خرابی ہے کہ وہ کرپچن کو نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے اس میں یہ خرابی ہے اب یہ خرابی کسے دور کی جائے یہ خرابی اس کے خمیر میں ہے یہ اس کے بجود میں ہے کہ وہ جو ہے پیسے کوئی کچھ نہیں سمجھتا آپ نے اس لیے اپنے نام بلند کیے اور آپ نے اپنے نام جو ہے موسکرپ لیٹر آف دی ورلڈ میں اپنے نام شائع کیے اور غیرت تو اس میں کھاتے یہاں پہ لوگ غیرت کی اور عزت کی بات کریں غیرت تو اس وقت کھاتے کہ فورن میڈیا میں جا کے جب یہ باتیں آئیے تو اس وقت جا کے ان کو اب بات کرتے ان پہ کیسز کرتے وہاں تو اوپر اوپر کیسز ہوتے ہیں جا کے کیسز جیت کر آتے آپ نیب کی بات کرتے تو نیب میں جو بات ہے وہ اسی کیسز کو دیکھے ان کی بھی آنکھیں گھتی ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے انویسٹیگیشن ان کو بھی کرتے ہیں اور کیسز سامنے آتے ہیں سر میں یہاں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو جلسوں میں کہتے ہیں فر اور منک جہنے سر فر اور منک کے کوٹ پہن کر لاہور کے جلسے میں کہتے ہیں کہ جی میری کلفی جم گئی اوہ بھئی ایک تو کلفی پاتا ہونا چاہیے کہ زیرو ڈگری سے نیچے جم دی ہے اس وقت تو آٹھ دس ڈگری تھی آپ کی فر اور منک کے یعنی دس دس تو پندرہ پندرہ لاکھ کے کوٹ پہن کے آپ کی کلفی جم رہی ہے اور نیچے آپ جو ہے لوگوں کو نیچے لوگ تھے ہی نہیں یہ بہانے بناتے ہیں صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر کہ استیفوں کے امبار ہیں اوہ بھئی امبار کدھر گئے آپ اور کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو ریزولوشن ہے اور یہ جو ہمارے ہیں یہ ریکوزیشن ہم واپس لیتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے شرم کر رہے ہیں ہمارے تو لوگ پیچھے ہے ہی نہیں ہم نے کہا پیچھے فوج ہوگی پیچھے تو فوج ہے ہی نہیں ہم اکیلے تنہیں تنہا آگے آرہے حالت یہ ہو گیا ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے جو ہے دماغ کا علاج اس لیے کرنا پڑے گا کہ جلسوں میں جب یہ ناکامی ہوئی اس کے بعد یہ روڈ شوز میں نکل آئے اس کے بعد جو ہے کارڈنٹ میٹنز میں نکل آئے اب اس دن بیدر اسلام آباد میں ایک گھر میں جلسے کر رہے تھے آخر ان کی ہاتھ یہ ہو جائے گی کہ بلاول آوس میں اور جاتی عمرہ میں اپنے نوکروں کے کھڑے کر کے تقریریں کریں گے جندہ بات ہے مردہ بات اور یہ بات ہے وہ بات ان کے یہ آلت آنے والی ہے تو ان پہ ہمیں ترس آتا ہے ترس اس لیے آتا ہے میرے تو آج خیال تھا کہ ان کو چھوڑ دے کہ اپنے دل کا غبار نکالے لیکن یہاں پہ بھی جو باتیں محسن صاحب ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز کے سر ابھی تھوڑا تھا ٹائم ہے خیر ہے سر نہیں نہیں ٹائم نہیں ہے سر بات یہ سر ان کا کھیل مگیا ہے ان کا کھیل مگ چکا ہے جو تھوڑی بہت ان کی عزت تھی وہ ختم ہو چکی ہے ان کے بیانیوں کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے کبھی ایک کا نام لے دیتے تھے کبھی دوسرے کا نام لے دیتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے اب بات یہ جی کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ اب جو آخرال آفٹر آل آل دس جو ہے جو ہم نے فنڈیمنٹل چینجز کی ہیں جو فنڈیمنٹل چینجز کی ہیں اس سے جو ایکانومی کی بات ہے ایکانومی بھی آگے چل پڑی ہے اب جو ہے ٹیکسٹائی انڈسٹری ہے اگر سیمٹ انڈسٹری ہے آٹوموبیل انڈسٹری ہے اور سب سے بڑی کنسٹرکشن انڈسٹری جو کہ مدروف انڈسٹری ہوتی ہے اس کے ساتھ پچاس انڈسٹری چلتی ہیں وہ چل پڑے ہیں آج میں خود ایک انڈسٹریس ہونے کے ناتے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج اس وقت لیبر ملنا مشکل ہو چکا ہے اور جو یہ پچاس لاکھ گھر کی جو باتیں کر رہے تھے اور جو اس کی باتیں کر رہے تھے آپ مزاق کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے اب بات یہ ہے کہ یہ آپ بات کریں آپ سوے بیٹھ کر کہ یہ جو آپ ہمارا تختہ انڈنے کی بات کر رہے تھے آپ کا تختہ دار ہو گیا ہے آپ ختم ہو چکے ہیں آپ گئے لٹک چکے ہیں آپ محسن صاحب پلیز وائنڈ اپ کریں اچھا سر میں تو بات کرنا جاتا ہوں آخر میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی جو چھوٹی موٹی جیخیں آپ کی رہتی ہیں جو باتیں آپ نے کرنی ہیں وہ دل کو غبار یہاں بھی نکال لیں اور سب کچھ کر لیں ایک میری یہاں منسل صاحبان بیٹھیں ان کو میری ایک ریکویسٹ ہے اور وہ یہ ریکویسٹ ہے ان کو فیس سیونگ کے لیے کچھ راستہ دے رہے ایسی خامہ آ جائیں گے باہر خیر ہے وہ جو ہے نا بیچھے جو ایف ٹین ہے اس میں آکے یہ دس پنہ لوگ بیٹھ جائیں گے فیس سیونگ دے رہے کیونکہ ان کو میں گھر تو جانے نہ بی بی بچوں کو کوئی جواب تو دینا ہے کہ ہم کسی نکلے تھے ہم کسی نکلے تھے اور آخر میں ہوا کیا ہمارے ساتھ اور ایک ان کو ہم ضرور ایک چیز دینا چاہتے ہیں جتنی یہ باتیں کر لیں جتنے واولا کر لیں جتنا جھوٹ بولیں سب کچھ کر لیں ہم ان کو ایک چیز دے سکتے ہیں اور وہ ہے نو نو این آر او نو این آر او آپ بیٹھ جائیں آپ کو این آر او نہیں ملنے ہے آپ کو این آر او نہیں ملنے ہے آپ بہت تکلیف بھی کریں گے تو آپ کو این آر او نہیں ملے گا اور باقی آپ نے اگر عوام کو نکالنا تھا آپ عوام کو نکالتے تو شاید حکومت تھوڑی بہت خائف ہو جاتی آج کس بات کی خائف ہے آپ تو اپنے گھروں میں آپ جلسے کر رہے ہیں بھائی اس دن کشمیر ہاؤس میں بیٹھ کے جلسے کر رہے تھے میں دوپیر کو جھوپ میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے گھر تک آوازیں آ رہی تھی بیٹھ میں لوگ ہوئے کوئی نہیں تھے خود بگو خود بخن